گورنمنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ملکی آئین کے تحت انصاف فرام کریں جو نظام چل رہا ہے یہ ایک عامریت کا نظام ہے آپ لوگوں کے انسانیت سوز مظالم سے ہم پیچھے اٹھنے والے نہیں ہیں کہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ آپ لوگ ملکی قوانین کے تحت اعل کر دیں موازن صافی حضرات سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کے مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی قیمتی وقت سے ٹیم نکال کر ہماری پریس کانفرنس کو کوریش کرنے کے لیے آئے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری آواز بنو گے موازن صافی حضرات آج کے پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ دنوں زہیر آمد بلوج کی باعفاظت بازیابی کے حوالے سے ان کے اہل خانہ کی طرف سے ایک اتجاجی ریلی برموٹر سریاب سے نکالا گیا وہ ریلی جو ہی سریاب تھانے کے نزدیک پہنچا تو وہاں پر پریس کی طرف سے لاٹی چارج کیا گیا خواتین پہ لاٹی چارج کی گئی نوجوانوں پہ لاٹی چارج کیا گیا اس ریلی کے دوران مجھ سمیت ہمارے ریلی سے تقریباً دس بندوں کو اٹھا کے سریاب تھانے میں بند کر دیا گیا اور اس کے بعد فوراں ہمیں دس منٹ کے اندر اندر ہمیں وہاں سے گاڑیاں لائی گئی ہمیں کینٹ تھانہ منتقل کیا گیا تو ریاست نے جو مجھ سمیت مجھ پہ جو آئی فائی آر کاٹی ہے اس میں ریاست نے یہ دعوا کیا ہے کہ سب سے پہلے ریلی کی طرف سے انتظامیاں پر پلیس پر پتراؤ کیا گیا حملہ کیا گیا اور اس حملے کی بدولت انتظامیاں کا جو موقف ہے فائی آر میں اس کے ردعمل میں انتظامیاں نے کاروائی کی ہے اپنی ڈیفینز میں تو ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بالکل ریکارڈ پڑا ہوا ہے ہم لوگ پرامن طریقے سے آ رہے تھے ہمارا پرامن اتجاجی ریلی تھا پرامن طریقے سے ہم سیکٹریٹ چوک کی طرف آ رہے تھے تو وہاں پر تقریبا جو ہماری اطلاعات ہے ساتھ تھانے کے ایسے چوز کو اور ان کے عملے کو وہاں پر بلایا گیا تھا اور انہوں نے اپنی گاڑیاں جہاں پر وہ رکشوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کے رکھے تھے ریلی کے سامنے اور اپنی گاڑیاں انہوں نے دور کڑی کر دی تھی تو جو ہی ہمارا ریلی ان رکشوں کی طرف پہنچتا ہے تو اچانک وہ رکشیں آگے چلے جاتے ہیں تو انتظامیہ کے لوگ ایلکار ڈنڈا بردار وہاں پر کھڑے ہیں تو وہ نہ خواتین کو دیکھ رہے ہیں نہ بودھوں کو دیکھ رہے ہیں نہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے فوراں لاٹی چارج کی اور اسی دوران مجھے ایسے چو سمید ان کے دگر ایلکاروں نے گرفتار کیا اور وہاں سے تقریباً مجھ سمید میں ہمارے یارہ دوستوں کو وہاں سے گرفتار کر کے لے گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انتظامیہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ان پر ریلی کی طرف سے پتراؤ کیا گیا پہلے انتظامیہ نے خود ہمیں مشتہل کیا ایسو گینس پینک کے لاٹی چارج کی وہ یہی چاہ رہا تھا کہ ریلی کے لوگ مشتہل ہو وہ مطلب قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیکن اس کے بعد لوگ منتشر ہو گئے اور ہمیں یہاں کینٹ تانے میں منتقل کیا گیا میرا جو میرے ساتھ میرا موبائل تھا وہ موبائل بھی سرعاب تانے میں موبائل کا پیٹرن کھولا ہوا تھا آف نہیں تھا تو وہاں پر مجھ سے زبردستی چین آ گیا آرگنزیشن کے پیج میرا اپنا پیج ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ ان پر کھلے ہوئے تھے تو اس کو وہ اٹھا کے لے گئے ایک چیز تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دوران اگر آرگنزیشن کے پیجز پیجز سے یا میرے اکاؤنٹ سے کوئی بھی خبر نشر کیا جائے تو یہ ان کے ذمہ دار ریاست انتظامیہ اور ریاستی ادارے ہوں گے اور آپ یقین جانو مطلب کل جب مجھے وہاں تھانے سے کھنٹ تھانے سے نکالا گیا تو مجھ سے کہا گیا کہ بھئی آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا آپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ریمانٹ لیا جائے گا اور اس کے بعد ہم مطلب جدر بھی چاہے آپ کو رکھیں مجھے پھر انہوں نے گمائیا یہاں سیور لائن تھانے میں رکھا پھر اس کے بعد یہ پلیس لائن تھانے میں رکھا تو میں نے کہا کہ بھئی عدالت آپ مجھے مجسٹریٹ کے سامنے لے جاؤ عام پہ پیش کرو جو بھی ہوگا قانونی طریقہ کار ہے جو بھی ہوگا ہم اس کو فیس کریں گے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر نہیں ہے اس کے بعد ہمارے دوستوں کو کسی کو بھی بتانی تھا کہ نصر اللہ بلوچ گریفتار ہوا ہے تو اس کے بعد ان کو پتا چلا پھر یہ لوگ کرنٹ تھانے آئے تو میں نے ان کو ادایت کی کہ کل مطلب جمعہ آئے جمعہ کے دن آپ فوراں جو میرے ساتھ ہمارے دوست گریفتار ہوئے ہیں جو مجھ سمید دیگر دوستوں پر فائی آر کاٹھی گئی ہے اس حوالے سے آپ لوگ سیشن میں زمانت کے لیے درخواست دائر کریں تو دوستوں نے کل میرے زمانت کے حوالے سے انہوں نے صبح سے جب کوٹ کھلا تھا تو انہوں نے یہ قانونی کارا جوئی کی سیشن میں تو ان کے ریمانٹ لینے سے پہلے ہی میرے زمانت کے آرڈر ہوئے میرے ساتھ جو دس کے قریب اور لڑکے تھے ان کے بھی زمانت ہوئی تو اس دوران جب یارہ بجے کے بعد میرے خاندان کے لوگ ماما قدیر جب واپس آئے تو میں نے ان کو اداعیت کیا تھا کہ واپس بھی آ جانا ہے دیکھتے ہیں کہ پوزیشن کیا بنتا ہے تو اس کے بعد تقریباً بارہ بجے کے بعد جب دوسرا ریلی آیا تھا جی پی او چوک پہ تو اس میں ماما قدیر بھی تھا ہمارے تنظیم کا زلی کارڈینیٹر ہوران بلوج بھی اس میں شامل تھا دگر لوائکین کے ساتھ تو وہ جو ہی وہ ریلی جی پی او چوک پہنچتا ہے تو ان پر پلیس کی طرف سے فیرنگ کی جاتی ہے تقریباً دس کے قریب جو ریلی کے شرکہ ہے ان کو گولیاں مختلف جاغوں پہ لگے ہیں کسی کو ٹانگ میں کسی کو ناک میں مختلف جاغوں پہ ان کو گولیاں لگی ہیں ہماری زلی کارڈینیٹر وہ خود آپ لوگوں سے ذکر کرے گا کہ اس پر کس طرح تشدد کیا گیا کیا گیا اس دوران تو تقریباً پھر بارہ بجے کے بعد ہمارے جو یہاں جی پی او شوک سے ہمارے دوستوں کو پکڑا تھا بائیس کے قریب ہمارے دوستوں کو وہاں پہ لائے گیا وہاں پر ہمارے ایک دوست ایک گلزار دوست اس پہ کافی تشدد کی گئی تھی اس کے سر میں چھوٹے تھے ہاتھ میں تھے خون باہر باہر آتا تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ آپ لوگ اس کو لاکب کیوں لائے ہو آپ اس کو برائے میربانی اسپتہ لے جائے سر سے انس کی خون بہرہ آئے ہاتھوں پہ ان کو چھوٹ لگا ہوا ہے بےوش ہو رہا ہے تو ہمیں کہا گیا کہ بھئی ہمیں آرڈر ہے آپ اس کو بس لاکب میں بند کر دو ہم نے کہا کہ بھئی پینا ڈال کے گولی تک ہمیں فرام کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بہت بندماشی کرتے ہو آپ لوگوں کو پتا چلے گا اب ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا تو اس دوران پھر یہ ہوا ان کے زمانت کے حوالے سے بھی ہم لوگ دوستوں کو ہدایت کرتے ان کے حوالے سے سیشن کورڈ میں درخواست دائر کیا جاتا تو اس کے بعد پھر خواتین کو بھی وہاں پر لایا گیا کینٹ تھانے ان کو بھی وہاں گاڑی میں بند کر دیا گیا تو اس کے بعد آپ یقین جانے میں ایک آرگانیزیشن کا سربراہ ہوں مجھے انہوں نے چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ واش روم استعمال کرنے کی اجازت دی پانی جب ہم نے ان سے مانگا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ایریا میں پانی نہیں ہے تھانے میں پانی نہیں ہے میں نے کہا کینٹ ایریا میں پانی کیوں نہیں ہوگا پانی تک ہمیں پلایا نہیں گیا تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے ایک بجے کے قریب کہا کہ بھئی نصر اللہ آپ نکلو جب مجھے نکالا ایسے چونے مجھے ایک بیرک میں تین ہرونی پڑے ہوئے تھے مجھے کہا کہ بھئی آپ اس میں جاؤں میں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہے میں ان کے ساتھ کس طرح رہوں گا انہوں نے کہا کہ بس صرف آپ ایک منٹ کے لیے چلے جائے ہم آپ کو نکال دیں گے میں نے کہا کہ جب میں بیرنگ میں جاؤں گا آپ تالہ لگائے گا آپ کا حال یہ ہے کہ ہمیں واش روم کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ کا حال یہ ہے کہ ہمیں پانی آپ پروائیڈ نہیں کر رہے ہو اور ایسے جاغوں میں ہم کو رکھا گیا ہے جہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو نہیں بانتے آپ ہم ہمارے ساتھ جانوروں سے بھی بتر سلوک کر رہے اور اب مجھے آپ ایرونیوں کے ساتھ بند کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا ایک چھوٹا لاکب تھا چھ بائی ساتھ فٹ کا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں جائے جب میں ادھر گیا پھر میرے دوستوں سے پانچ بندوں کو اور وہاں سے نکال کے انہوں نے وہاں بند کر دیا پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ دوستوں کو نکالا گیا جو مجھے اطلاع دی گئی ان کو کچھ لاکھ تھانے منتقل کیا گیا اور گلزار دوست ہمارے دوسرے دوستیں ان میں تیرہ سال اور چودہ سال کے لڑکے تھے جن پہ تشدد بھی ہوا تھا زخمی بھی تھے ان کو وہ اس کے بعد نکال کے ہنہ اڑک تھانے ان کو منتقل کیا گیا پھر میں نے ان کو کہا کہ بھئی ہمیں آپ جس بیرک میں رکے ہو اس میں نہ بجلی ہے نہ پنکے ہے چھوٹا ہے ہم اس میں بیٹ نہیں سکتے سو کس طرح جائے تو انہوں نے کہا آپ لوگوں کا جاگہ یہ ہی ہے تو وہاں پر ہم لوگ سو بھی نہیں سکتے تھے تو اس کے بعد پھر اگلی دن میری زمانہ تو ہی تقریباً دو بجے کے قریب مجھے چھوڑا گیا تو ہم آج پھر جا کے سریابتانے سے رابطہ کیا کہ بھئی ہمارے موبائل کی در ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کے موبائل ہم سے لے گئے پھر ہم یہاں ایس پی کے پاس آئے میں اور ماما قدید سیٹی تانا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایس ایس پی کے پاس آپ لوگوں کے موبائل پڑے ہوئے وہ آپ لوگوں کو دیں گے پھر ہم نے ایس ایس پی سے رابطہ کیا وہ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کی موبائل آپ لوگوں کو دے یا نہ دے تو مطلب اس طرح کا ایک عذیت وہ عذیت کا ماہول لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ہم دیکھیں ایک دن پہلے ریاست انتظامیہ کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے تھے تو ہم نے کہا کہ بھئی ہمارا جو زہیر آمد کے حوالے سے جو درمہ اتجاجی ریلی ہے وہ ریڈ زون جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ہم ریڈ زون آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم نے کہا کہ پھر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم سیکٹریٹ چوک تک آئیں گے پرومن طریقے سے اتجاج کر کے پھر واپس جائیں گے تو انہوں نے دمکی آمائز لاجے میں ہمیں کہا کہ آپ لوگ بدماشی کرتے ہو آپ لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے باقاعدہ آڈر ہوا ہے اور ہمیں کہا گا کہ آپ لوگ یونیورسٹری چوک پر بیٹھو وہاں جلسہ کرو وہاں سے آپ لوگ واپس جاؤ ہم نے کہا کہ بھئی لوائکنگ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم سیکٹریٹ چوک جائیں گے تو وہاں سے انہوں نے بس یہی کہا کہ اگر آگے بڑھو گے پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ نصر اللہ بلوشہ یہ امامہ قدیر ہے یہ خواتین ہے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے تو اسی طرح بلکل انہوں نے کاروائی کی پھر بھی ہم نے ان کو وہاں پر یہ کہا کہ بھئی لوائکنگ کا ایک آئینی مطالبہ ہے آٹھ نو دنوں سے بیٹے ہوئے آپ اپنے کسی منسٹر کو بیج دے کسی عوامی نمائندہ کو بیج دے وہ ان کو یقین دیا نہیں کرائے کہ بھئی ہم آپ کو یقین دیا نہیں کرواتے آپ کے بندے کے حوالے سے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ انکاری تھے کہ ہم کسی کو وہاں پر نہیں بیجیں گے تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کی آتا کہ انتظامیہ کو کہا گیا آتا کہ آپ لوگ جو بھی کرو آپ لوگوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو وہ پھر آپ صافی حضرات کے سامنے ہمارے زلی کوارڈینیٹر آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کو مارا پیٹا گیا گسیٹا گیا بیبو بلوش کے ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اس کو دو آتوں سے پکڑ کر ایسے ہمارا جا رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کرمینل ہے جو ریاست سے بھاگ رہا ہے اس محصوم بچی کو کس بے دردی سے مارا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں بوڑی خواتین پر جو تشدد کیا گیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں نوجوانوں پر ڈائریکٹ گولیا برسائی گئی پورامان اتجاجی ریلی پر گولیا برسائی گئی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو ان چیزوں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ریاست اور ریاستی داروں کی ذمہ داری ہے گورنمنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ملکی آئین کے تحت انصاف فرام کرے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہیں کہ یہ اہام پر جو ہم دیکھ رہے وہ ایک جمہوریت نہیں ہے وہ ایک عامریت ہے جمہوری گورنمنٹس میں اس طرح اپنے محسوم لوگوں پر خواتین پر اس طرح بے دردی سے لاتی چارج نہیں کیا جاتا ہے ان پر گولیا برسائی نہیں جاتی ہے ان کو گسیٹا نہیں جاتا ہے تو یہ ایک مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ ایک عامریت کا نظام ہے جس کی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ہم آپ صافی حضرات کے سامنے ایک دفعہ پھر انتظامیہ کو گورنمنٹ کو اور ریاستی اداروں کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں کی زور زبردستی کی پالیسی آپ لوگوں کی جبر کی پالیسی آپ لوگوں کے معورہ آئین اقدامات آپ لوگوں کی انسانیت سوز مظالم سے ہم پیچھے اٹھنے والے نہیں ہیں ہم لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے بھی رہیں گے آپ لوگوں کو جو بھی کرنا ہے جو رویہ اختیار کرنا ہے ہمارے خلاف آئی فائی آرز آپ لوگوں کو درج کرنا ہے آپ لوگ کرو لیکن ہم اپنے پرامن جہد جہد سے پیچھے نہیں اٹھیں گے اور آج بھی ہم صافی حضرات کے سامنے آپ لوگوں کو دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ آپ لوگ ملکی قوانین کے تحت حل کر دے اگر آپ اس کو معورہ آئین طریقے سے زور زبردستی سے آپ لوگ حل کرنا چاہتے ہو تو آج بھی ہم آپ لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں آپ لوگ پچھتر سالوں سے ظلم اور جبر کر رہے ہو آپ بلوچوں کے پول جیسے نوجوانوں کی مسخ شدہ لاشیں آپ لوگوں نے پھینکے ہیں آپ بلوچوں کے ڈاکٹر دانشوروں کو آپ لوگوں نے بیس بیس سالوں سے پندرہ پندرہ سالوں سے اپنے زندانوں میں رکھے ہوئے آپ نے فیک انکاؤنٹرز میں ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بوڑوں کو ہمارے طلبہ رہنماوں کو آپ لوگوں نے فیک انکاؤنٹرز میں قتل کیا ہے تو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائے آپ نے جو ظلم اور جبر کا راستہ اختیار کیا آپ تک آپ اس میں کامیاب ہوئے ہیں اسی دن بھی ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ظلم اور جبر زور زبردستی کا پالیسی اختیار کیا زلیل بھی آپ لوگوں گے خوار بھی آپ لوگوں گے بدنامی بھی آپ لوگوں کا ہوگا اور بلوچ قوم برپور طریقے سے نکلے گا اور بیٹھے گا اور باہل پورا بلوچستان اٹھے گا آج آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ جس چوک سے ہم واپس جا رہے تھے اسی چوک پہ آج پھر درنا ہے بیٹھا ہوا ہے پورا بلوچستان اٹھا ہوا ہے تو ایک دفعہ پھر ہم آپ لوگوں سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اس کو انسانی ہمدردی کے بنیاد پر دیکھا جائے اور اس مسئلے کو ملکی قوانین کے تہہ دل کیا جائے زہیر بلوچ سمید تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے جن لاپتہ افراد پر الزام ہے ان کو فوری طور پر عدالت میں پیش کیا جائے ان کو صفائی کا موقع فرام کیا جائے اور جو ریاست کے ملزم ہے ان کو فیک انکاؤنٹرز میں قتل نہیں کیا جائے ان کو کورس کے تحت سزا دیا جائے اور اس کے علاوہ ہمارے تنظیم کا تب سے اب تک یہی موقع ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سیاسی طریقے سے کیا جا رہا ہے اور بلوچستان کا مسئلے کا حل مذاکرات ہے اور سیاسی طریقے سے نہیں ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست چورتر سیالوں سے اس مسئلے کو سیکورٹی کا مسئلہ قرار دل کر برپور طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ دن بہ دن خراب ہو جا رہا ہے تو ہم تنظیمی سطح پر یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کا سیاسی مسئلہ ہے اس کو طاقت کے استعمال سے حل نہیں ہوگا اس کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمارے جن دوستوں کو دوسرے تانوں میں منتقل کیا گیا جن کے خلاف سیوہ لائن تانے میں ایف آئی آرز درج ہوئے ہیں ہماری جلی کوڈینیٹر کے بھی خلاف ایف آئی آر درج ہوا ہے بی بیو والوچ کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہوا ہے تو اس ایف آئی آر کے حوالے سے بھی ہماری دوستوں سے مشاورت جاری ہے اس کے حوالے سے بھی ہم سی پی فائل کریں گے اور ان کی زمانت کروائیں گے اور اس کے علاوہ انتظامیہ یہ چیز یاد رکھے کہ انتظامیہ نے جو ظلم اور جبر کیا ہے جو ہمارے نوجوانوں پر انہوں نے گولیا چلائی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم برپور ایک مشاورتی کمیٹی بنائیں گے جو تمام پولٹیکل پارٹیز سے تمام لائرز فورم سے ملاقات کرے گا اور لائے ملد بنا کے ہم انتظامیہ کے خلاف برپور قانونی طریقہ استعمال کریں گے آخر میں میں حکومت سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو ریلی پر شیلنگ کی گئی فائرنگ کی گئی ظلم مزیادی کیا گیا خواتین کو گسیٹا گیا تو میں ایک جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس مسئلے پر جوڈیشل کمیشن بنائی جائے کیونکہ ریلی کے لوگوں کو ڈاریکٹ ان پر صدہ فائرنگ کیا گیا دس کے قریب نوجوان ابھی بھی ٹراما سینٹر اور اسپتال میں ایڈیمنٹ ہے اور ان کا علاق چل رہا ہے تو خواتین پر ظلم جبر کیا گیا اور انتظامیہ کا جو غلط موقف ہے کہ پہلے مجھ پہ پتراؤ کیا گیا تو وہ بھی سارا ریکارڈ موجود ہے کہ سب سے پہلے جو ریلی ہوا تھا اس میں انتظامیہ نے مداخلت کی تو میں تنظیمی صدہ پر ایک جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کا صاف شفاف طریقے سے تحقیقات کیا جائے آپ صافی ازراد کا بہت بہت شکریہ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اوڈھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقی 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 موسیقی